شیروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تازہ گڑھ کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے تیز پات کی چائیں پینے سے آدھے سر کا درد دور ہو جاتا ہے روزانہ ایک رس گلا کھانے سے آنکھوں کی جلن اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے امرود کی پتیاں چبانے سے دانتوں کے درد میں آرام ملتا ہے پان کے پتے پانی میں اُبال کر پینے سے چھاتی کا درد دور ہو جاتا ہے گول گپے کھانے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتی ہیں ایسی ڈی ٹی کا مسئلہ ہو تو لوکی کا جوس بنا کر پیا کرو خالی پیٹ مکھانا کھانے سے ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں دال کا سالن کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے بھنڈی کی سبزی کھانے سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے شکرکندی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے کبز کا مسئلہ ہو تو رات کو کالے چنے بھگو کر رکھیں اور صبح اٹھ کر کھائیں کبز دور ہو جائے گی کیلہ کھانے سے خون میں پیدا ہونے والے زہریلے جراسیم ختم ہوتی ہیں خالی پیٹ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتی ہیں پودینے کا شربت پینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اس بات کے مچھلی انڈے کھانے سے وٹیمنٹ ڈی کی کمی دور ہو جاتی ہے ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور ڈھیلا پن دور ہوتا ہے انجیر جسم سے فالتو چکنائی ختم کرتی ہے زیرہ کھانے سے حاسمہ بہتر ہو جاتا ہے سانس لتے وقت سینے میں درد ہوتا ہو تو ادرک کی چائیں بنا کر پیا کرو لون کھانے سے جسم کے زہریلے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں سونف کھانے سے طبیعت کا باری پن ختم ہو جاتا ہے گرم دودھ میں جلیبی ڈی بوکر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے سکن پر پیاز کا رس لگانے سے داگ دبے دور ہو جاتی ہیں کالی میرے چبانے سے بخار اتھر جاتا ہے آملے کا تیل بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتی ہیں سردی کے موسم میں گاجر کا جوس پینے سے آنکھیں موٹی ہوتی ہیں ہلدی والا دودھ پینے سے گلے کی خارش ختم ہوتی ہے رات کو کالے انگور کھانے سے سکون کی نید آتی ہے الٹا لیٹ کر سونے سے دل کمسور ہو جاتا ہے دودھ میں پودینہ ڈال کر پینے سے دماغی کمسوری دور ہوتی ہے نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو گڑ کھایا کرو خالی پیٹ پپیتہ کھانے سے شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے سفیہ چنے کھانے سے بال گرنے کم ہو جاتی ہیں الویرہ جیل میں حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داگ دبے دور ہوتی ہیں لیمون کا رس نمک میں ملا کر دانتوں پر رکڑو دانت صاف ہو جائیں گے گرم پانی پینے سے زکام رک جاتا ہے چائیں زیادہ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں پپیتے کے پتوں کا رس پینے سے ڈینگی بخار ختم ہو جاتا ہے خالی پیٹ گاجر کے رس پہ نمک اور شہد ملا کر پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے روٹی پر گھی لگا کر کھانے سے کبھی پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا بیگیوے چنوں کے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے پر چمک آتی ہے میری ساس گھر کی ملازمہ شنوں پر جان اچھاور کرتی تھی اور مجھے کہتی کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو شنوں کی خدمت کر مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر ایک ملازمہ کو انہوں نے اتنا اپنے سر پر کیوں چڑھا کر رکھا ہے اپنے شہر سے پوچھا تو ایک دم سے وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا تم بس یہ یاد رکھو کہ شنوں سارے گھر کے کام کرے گی اور تم اس کے اور اگر ایک بھی دن ناغہ کیا تو قیامہ ٹوٹ پڑے گی مجھے راز جانا تھا اس لیے ایک دن اس ملازمہ کے کپڑے پہن کر جو ہی ساس کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئے شادی کی پہلی رات تھی اب بھی میں اپنے کمرے میں قدم رکھنے والی تھی کہ اچانک دیکھا میری ساس بھاگتی ہوئی آئی آتے ہی میرے شہر کو کہنے لگی شنوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے چلو میرے ساتھ ہم اسے ہسپتاہ لے کر چلتی ہیں یہ سن کر پہلے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی اور پھر ناغواری سی میرے چہرے پر در آئی کہ کیا میری ساس نہیں جانتی کہ ہم نئی نویلی دلہن ہیں سارے دن کی رسموں کے بعد تھکے ہارے اب کمرے میں جانے ہی رگی ہیں تو یہ روایتی ساسوں کی طرح سازش کرنے آگے مجھے اپنی ساس سے ہرگز بھی اس بات کی امید نہ تھی کہ وہ ہماری شادی کی پہلی رات کوئی اس طرح کی گیم پلان کرے گی مجھے تو لگا تھا کہ وہ بہت اچھی خاتون ہیں اور میرا ان کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزرے گا مگر شاید یہ ساری باتیں شادی سے پہلے کی ہوتی تھی مجھے لگا تھا کہ میرا شہر اپنی ماں کو سمجھائے گا انہیں کہے گا کہ کسی اور کے ساتھ اس ملاسمہ کو ہسپتار لے جائیں بھلا گھر کی ملاسمہ کے لیے گھر کا مالک اپنی شادی کی پہلی رات کیوں برباد کرے گا مگر اس وقت حیرت کے مارے میرا موں کھلے کا کھلا تھا جب میرا شہر اسی وقت بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا ایک ملاسمہ کے لیے اتنی فکر اور جو دلہن بن کر کھڑی ہے اس کا کیا یہ کسی نے سوچنے کی زہمت بھی نہ کی میں خودی کمرے میں چلی آئی اور اپنے شہر کا انتظار کرنے لگی ساری رات گزار کر صبح فجر کے قریب وہ واپس آیا تو بہت ہی تھکا ہوا تھا جب میں نے پوچھا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو تو کہنے لگا شنوں کو کمزوری ہو گئی تھی تو اسے ڈرپ لگی تھی تو اس لیے میں اور امہ رات کو اسی کے پاس تھے دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ اسے خوب لڑو کہ یہ کیا بات ہوئی ایک ملاسمہ کے لیے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں مگر چونکہ میں ابھی پہلے رات کی ہی دلہن تھی اس لیے میں نے جھگڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا میں چپ رہی اس سمیں مجھے اپنی ساس کی ہی سازش نظر آ رہی تھی کہ وہی نہیں چاہتی ہوگی کہ ان کا بیٹا میرے پاس جائے لیکن اگر یہی کرنا تھا تو انہیں پھر اپنے بیٹے کی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے لگا تھا کہ شاید میری ساس میرے لیے مسئلے مسائل پیدا کرے گی مگر میں غلط تھی جس نے مجھے ٹف ٹائم دیا وہ ساس نہیں بلکہ شنو تھی جب میں نے پہلی بار شنو کو دیکھا تھا تو میں چونکر رہ گئی اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ اس گھر کی ملاسمہ ہو سکتی ہے عمر تو اس کی مجھ سے کافی کم تھی مگر متاثر جسم قد کاٹ اور دل کش اس کے نئے نقش کے ساتھ وہ دیکھنے میں کافی اچھی لگتی تھی جس طرح روائیتی ہلیا ملاسمہ اور نوکروں کا ہوتا ہے ویسا اس کا ہرگس بھی نہیں تھا اس لئے تو پہلی بار اسے پہچاننے میں مجھے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے اسے گھر کا فردی سمجھ لیا تھا مگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ میرے سسرال والوں کی ملاسمہ ہے مگر حیرانی مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ آخر وہ میرا رشتہ لینے آئے تو ایک ملاسمہ کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی وہ بھی اتنا تیار کروا کر کہ جیسے وہ گھر کا ہی فرد ہے ان کے جانے کے بعد میں نے اس بات پر کافی اعتراض کیا تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ یہ تو تمہارے سسرال والوں کا بڑا پن ہے کہ وہ ملاسموں کو بھی گھر کے افراد جیسا ہی درجہ دیتی ہیں ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ورنہ آج کل کے زمانے میں اپنے ملاسموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کون کرتا ہے امی کی بات پر میں بھی قائل ہو چکی تھی اور میری امہ نے تو اس رشتے کے لیے اب ہاں کرنے کا پکہ ارادہ کر لیا تھا کیونکہ وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ جو لوگ اپنی ملاسمہ کے ساتھ اتنا اچھا برطاؤ کرتی ہیں اب اپنے گھر کی بہو کو تو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے تو میری بیٹی کے لیے وہ لوگ بہت اچھے ثابت ہوں گے اس لیے امہ نے اگلے ہی دن رشتے کے لیے ہاں کی اور کچھ دنوں کے بعد میری شادی کی تاریخ بھی تہہ کی شادی کی ساری رسموں میں وہ آ کے ہی آگے تھی گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اسی کی تھی ہر کوئی اسے ہی آواز دیتا تھا جتنی بار بھی وہ میرے سسرال والوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اس نے ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ ہی پینا ہوتا تھا کبھی کبھی تو مجھے اس پر رشت آتا تھا کہ قسمت ہو تو ایسی لیکن یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرے سسرال والے جتنی عزت ایک ملاسمہ کو دیتی ہیں اتنی مجھے تو ہر کس بھی نہیں دیں گے دن بدن میری ساس کا رویہ مجھ سے خرابی ہو رہا تھا وہ مجھ پر اس ملاسمہ شنوں کو ترجیح دیتی تھی اور یہی کہتی کہ یہ اپنی مرضی سے اس گھر کی ملاسمہ بنی ہے ہم نے اسے نہیں کہا تھا اس لیے اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی خدمت کیا کرو یہ سن کر تو مجھے بہت ہی غصہ آتا کہ میں کیوں اس کے آگے پیچھے پھروں اس کی خدمتیں کروں وہ میری لگتی کیا ہے مگر جانے میری ساس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ وہ مجھے اس کے سامنے زلیل کرنے میں کوئی قصر بھی نہیں چھوڑتی تھی مجھے کہتی کہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں شنوں کے کام کرنے ہی ہوں گی اس کی خدمت کرنی ہوگی اور وہ انتہائی چلاک لڑکی تھی اس کے سامنے تو میٹھی بن جاتی کہ نہیں آپ بھاپی کو ایسا ویسا کچھ بھی مت کہیں مگر میرے سامنے وہ مسکراتی رہتی جیسے کہ میری حالت سے بہت ہی محضوظ ہو رہی ہوں مجھے اپنی ساس اسر پر بہت ہی غصہ آتا کہ آخر انہوں نے اس لڑکی کو اتنا سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے اگر اپنی مرضی سے اس گھر کی ملازمہ بنی ہوئی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے وہ یہاں پر رہتی ہے اور کھاتے پیتے بھی تو ہیں کیسے یہ لوگ ایک ملازمہ اور اپنی بہو کو برابری کی سطح پر لاسکتی ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شہور سے اس بارے میں بات کر کے رہوں گی انہیں شاید گھر کے محول کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا جب میں نے اپنے شہور سے بات کی تو میری بات سن کر وہ گھبراسی گئے اور کہنے لگے کہ تم شنوں کے کسی معاملے میں بھی نہ بولا کرو وہ بیچاری سارے گھر کے کام کرتی ہے تو اگر تم اس کے کام کر دیا کرو گی تو کیا بڑی بات ہے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتی اس لیے بہتر ہے کہ جو امہ کہتی ہے وہ کر دیا کرو ان کی بات سن کر میں غصے میں کمرے سے جو ہی باہر آئے وہ دروازے کے آگے کھڑی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے اندر ہونے والی گفتگو وہ سن چکی ہے کیونکہ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہت تھی جیسے مجھے چیلنج کر رہی ہو کہ تم مجھے اس گھر سے نکال کر دکھاؤ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ایسا کیا جو مجھے نہیں معلوم اور سب گھر والے جانتی ہیں آخر شنوں نے ایسا بھی کیا کیا کہ یہ سب اس کے مرید بن چکے ہیں میں دیکھتی تھی کہ جیسا وہ کہتی تھی سب گھر والے ویسا ہی کرتے تھے یہاں تک کہ اس کے مشورے کو اہمیت دی جاتی تھی باہر سے کوئی آتا تو یہی کہا جاتا کہ یہ اس گھر کی ملاسمہ ہیں مگر حقیقت تو میں جانتی تھی کہ اس کا اس گھر میں مجھ سے زیادہ مقام ہے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی ملاسمہ بھی نہیں تھی کہ جس سے میں پوچھ سکتی کہ کیا اس سب کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا آخر سب کے پیچھے کیا وجہ ہے آخر جنوں نے اتنی ایمیت کی کس وجہ سے دی ہے اس موضوع پر جب بھی ساس یا اپنے شہر سے بات کرنے کی کوشش کر دی وہ دونوں ہمیشہ ہی گریس کر دی تھی میرے شہر اپنے گھر میں سب سے بڑے بیٹے تھے ان سے چھوٹے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی میرا ایک دیور حسن کالیج کے آخری سال میں تھا جبکہ باقی سکول جاتے تھے میری ساس ان کو بھی ہر وقت شنوں کی عزت کرنے کی ہی تلقین کیا کرتی میں بہت ہی تنگ آ چکی تھی اور ہر صورت یہی شاتی تھی کہ کسی طرح سے میں اسے جان چھڑواؤں اپنی ایک دو سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم اس کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی آخر لڑکی ذات ہے کب تک کماری بیٹھی رہے گی شادی تو کسی دن اس کی ہونی ہی ہے تو اسے اس گھر سے شادی کر کے نکال دو مجھے یہ مشورہ بہت ہی پسند آیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایسا ہی کروں گی میں نے اپنے تائیں دو چار رشتے اچھے سے ڈھونڈے اپنی ساس کے سامنے پیش کیے کہ ہم شنوں کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کروا دیتی ہیں مگر وہ تو میری بات سنتے ہی نہ تھے مگر وہ تو میری بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی کہ تم کیوں چاہتی ہو کہ یہ اس گھر سے چلی جائے میں تو کبھی بھی اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کروں گی میرا پورا گھر اس نے سنبھال رکھا ہے اگر یہ گئی تو گھر کا سارا نظام کیسے چلے گا میں نے ساس کو کہا بھی کہ میں کس لیے ہوں میں سب سنبھال لوں گی مگر وہ کسی صورت بھی نہیں مان گئی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ایسا کیا خوف ہے جو یہ شنو کی شادی نہیں کرنا چاہ رہی میں اپنی ساتھ سے بات کر کے کمرے سے باہر نکلی تو شنو آگے کھڑی تھی مجھے دیکھ کر عجیب سے لیچے میں کہنے لگی بابی آمیئی شادی کی فکر چھوڑ دے جب کرنی ہوگی تو میں خود ہی کر لوں گی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے میں تو حیران ہی تھی کہ عجیب لڑکی ہے اسے تو کسی کی پرواہ بھی نہیں اور سب گھر والے اس کی فکر میں گھلتے جاتے ہیں میں دیکھتی تھی کہ روزانہ ایک ہی وقت پر وہ شام کی چائیں لے کر میرے ساس کے کمرے میں جاتی اور فوراں ہی واپس پلٹ آتی میں نے کئی بار اس کی باتیں سننے کی کوشش کی مگر مجھے ہمیشہ ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا راز ہے جس کا جانا میرے لیے بہت ضروری ہے ایک دن وہ گھر پر نہیں تھی شاید بزار گئی تھی جب وہ گھر پر نہیں ہوتی تو مجھے بہت ہی سکون ملتا ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی بھاری بوئی سے آزاد ہو گئی ہوں اسی دوران میری گھڑی پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی وقت ہے جب وہ میری ساس کے کمرے میں ان کے لیے چائیں لے کر جاتی ہے آج وہ نہیں تھی تو میں نے سوچا میں ہی ان کے دل میں جگہ بنانے کیلئے ساس کے لیے چائیں لے کر جاتی ہوں اس وقت میں نے سر پر دوبٹہ لے رکھا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ کچھ حد تک چھپ گیا تھا میں نے بے دھیانی میں چائیں رکھ کر واپس آنے لگی تو میری ساس مجھے شنوں سمجھ کر کہنے لگی آخر تم کب تک مجھ سے بات نہیں کرو گی میں تم سے اتنی بار تو معافی مانگ چکی ہوں تو مجھے معاف یوں نہیں کر دیتی پھر جب اچانک اس کی مجھ پر نظر پڑی تو ایک دم سے گھبرا گئے اور چپ ہو گئے اور الٹا مجھ سے ہی ڈانٹنے لگی کہ میں اس کے کمرے میں اس وقت کیا کرنے آئی ہوں میں چپ چاپ باہر چلی آئی تو سوچنے لگی آخر میری ساس اس شنوں سے کس کی بات کی معافی مانگ رہی تھی کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے میں اپنی ایک دوست سے ملنے اس کے گھر میں گئی تھی اور واپسی پر میں نے شنوں کو دیکھا وہ ایک بوڑی عورت کے ساتھ ایک جگہ کھڑی پھل خرید رہی تھی مجھے کچھ تاجب ہوا کہ یہ اس عورت کے پاس کیا کر رہی ہے اور یہ عورت اس کی کیا لگتی ہے میری معلومات کے مطابق تو اس دنیا میں اکیلی تھی اور اس کا کوئی بھی نہیں تھا میرے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ میں معلوم تو کروں کہ اس کی یہ کون سی ایسی رشتے دار ہے جس کے بارے میں گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم پھل خریدنے کے بعد وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس بوڑی عورت کو گھر میں پہنچا کر واپسی کے راستے پر گامسن ہو گئے اگلے دن میں نے باتوں ہی باتوں میں سرسری انداز میں پوچھا کہ تمہارا کوئی تو اس دنیا میں ہوگا کوئی رشتے دار یا کوئی جان پہنچان والا ایک دم سے موتات نظروں سے مجھے دیکھنے لگی پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں وہ سرسر جھوٹ بور رہی تھی اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی یہ مجھے معلوم کر کے رہنا تھا میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے میں گھر والوں کو اس کے خلاف کر سکوں یا ان لوگوں کا رویہ تھوڑا سا ہی بدلوا سکوں لیکن ایسا اب تک نہیں ہوا تھا وہ پہلے کی طرح ہی شنوں کی پرواہ کرتے بلکہ اب میں محسوس کرتی تھی تو ایسا لگتا کہ جیسے اسے ڈرتے تھے میرا شہر زبردستی مجھ سے اس کے سارے کام کرواتا مجھے یہی کہتا کہ وہ بھی تو گھر کے باقی لوگوں کا کام کرتی ہے تو اس بیچاری کہ اگر تم کر دوگی تو کیا برا ہوگا وہ تو نہ ہم سے تنخواہ لیتی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی تھی تو ہم اس کے خیال کے اتنا ہی کر سکتے تھے دو دن کے بعد میں نے شنوں کو چوری چوری گھر سے باہر جاتے دیکھا تو میں جلدی سے بھا کر کمرے سے باہر نکلی اور کسی کو بھی بغیر بتائے اس کا پیچھا کرنے رگی اس نے بزار سے کچھ سبزیاں اور کچھ پھل خریدے اور اسی بوڑی عورت کا گھر پر جا کر وہ اسے دیکھا رائے میں نے نوٹ کرنا شروع کیا تو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اس کا تو یہ ہر دو دن کے بعد کا معمول تھا وہ دوائیاں سبزی اور پھل وغیرہ جا کر اس بوڑی عورت کو پہنچاتی تھی آخر اس کی اس مدد کے جذبے کے پیچھے کیا کہا نہیں ہو سکتی تھی میں چاہتی تھی کہ اس بوڑی عورت سے ہی معلوم کروں آخر تم اس کی رشتے میں کیا لگتی ہو مگر میں اسے کیا جواز دیتی کہ میں کون ہوں سب کیوں معلوم کر رہی ہوں اس کے لیے تو پہلے مجھے اس سے جان پہچان بڑھانا تھی اور میں ایک دن سوچ رہی تھی کہ یہ موقع کیسے لاؤں کہ ایک اتفاق ایسا ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آگئے اس دن مجھے بزار میں کچھ خریداری کرنی تھی کہ میں اسی عورت کو دیکھا وہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ٹریفک بہت زیادہ تھا تو میرے لئے یہ بہترین موقع تھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کروائی وہ بہت ہی خوش ہوئی اور میرا شکریہ ادا کیا تو میں ہمدردی سے کہا کیا آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جو آپ اس عمر میں اکیلی باہر نکلی ہوئی ہیں تو کہنے لگی یہ ایسی کوئی بات نہیں میری ایک بیٹی ہے نا لیکن وہ نوکری کرتی ہے تو کبھی کبار ضرورت کے تحت مجھے خودی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے حالانکہ وہ تو بہت منع کرتی ہے یہ سن کر میں چون کے یعنی کے شنوس کی بیٹی تھی اور یہ اس کی ماں لیکن پھر اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں شاید وہ مجھ سے جھوٹ پول رہی تھی یا پھر باقی گھر والوں سے بھی اب میں دیکھتی تھی کہ روز وہ مقرر وقت پر چائے دے کر اسی وقت کمرے سے باہر نکل آتی شاید اس کی اور میری ساس کی کچھ انبنسی ہو گئے اس دن پھر سے وہ گھر سے باہر چلی گئی تو میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے کپڑے پہن لیے میری اور اس کی جسامت ایک جیسی تھی اس لیے کوئی اگر ہمیں دور سے دیکھتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا میں اس کے کپڑے پہن کر چائے لے کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئے اپنے چہرے کو میں نے جان بھوچ کر ڈھک لیا تھا جیسے ہی میں چائیں رکھ کر واپس پلٹنے لگی تو میری توقع کے این مطابق میری ساس کہنے لگی رک جاؤ میری بات تو سنو کتنے دنوں سے تم مجھ سے نراز ہو میں کوشش کروں گی کہ بہت جل تمہارے لیے کچھ کروں بس تھوڑا سا مجھے وقت دے دو تمہارا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے مجھے اپنی ماں کی موت کے کے لیے مجھے معاف کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی ماں کے برابر سمجھا تم جو کہہ رہی ہو ویسا ہی کروں گی بس کچھ عرصے کی بات ہے اتنا سننا تھا کہ میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ آج تمہیں حقیقت بتانی ہی پڑے گی کہ یہ سب وہ کیوں کہہ رہی ہیں میں نے اپنے چہرے سے دوبٹہ پیچھے اٹھایا تو میری شکل دیکھ کر میری ساس کے چہرے کی رنگہ توڑ گئے وہ مجھ پر چلاتے ہوئے کہہنے لگی کہ تم نے شنوں کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں تم کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو میں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ کھیل تو شنوں کھیل رہی ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کی ماں کی موت کی ذمہ دار ہیں جبکہ اس کی ماں تو زندہ ہے میں خود اس کی ماں سے ملی بھی ہوں یہ سن کر تو میری ساس ساکت رہ گئی کہنے لگی تم کچھ نہیں جانتی تمہیں کچھ نہیں معلوم تم بس اس سے سب سے دور ہی رہا کرو میں ہی اس کی ماں کی موت کی ذمہ دار ہوں میری وجہ سے ہی وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی اتنے سالوں سے اس یہ احساس مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا اور اب اگر اس نے اپنی ماں کی موت کے لیے مجھے ماف کر رہی دیا ہے تو تم ہمارے درمیان کیوں آ رہی ہو میری ساس کی حالت خراب ہونے لگی تھی میں گھبرا گئی اسے کچھ ہو نہ جائے وہ یوں ہی برزیاتی انداز میں چلاتے ہوئے ہوش و ہوا سے بگانہ ہو گئے شہر بھی آ گیا اور وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ میں نے آخر اس کی ماں کو ایسا کیا کہا کہ یہ بے ہوش ہو گئے شنو بھی تب تک آگے میں نے اپنی ساس کو ہوش میں لاتے ہوئے کہا آج تو سب سچ کا خلاصہ ہو ہی جائے گا میری ساس ہوش میں آئی تو میں نے انتہائی پیار سے کہا آپ مجھے آدھا سچ تو بتا ہی چکی ہے اب باقی کی کہانی بھی بتا دیں کہ آپ شنو کی امہ کی موت کی ذمہ دار کیوں ہیں سب ہی لوگ میرے سوال پر پریشان سے ہو گئے شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راست میرے سامنے آئے شنو کی تو خاص کر رنگت فک ہو چکی تھی میری ساس کہنے لگی کہ شنو کی امہ رزیہ میرے گھر پر کام کرتی تھی اور یہ بھی شنو کا بچمن اور جوانی ہمارے ہی گھر پر گسری ہے اس لیے سب سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے دو سال پہلے کی بات ہے جب اس کی ماں رزیہ نے میرا سونے کا لوکٹ چوری کیا مجھے اس سے یہ امید نہ تھی کہ میں جس پر اتنا بروسہ کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی اس لیے میں نے اسے زور سے تھپڑ مارا اور پیچھے کو دھکا دیا اس وقت ہم ٹیرس پر کھڑے تھے اور میرا ارادہ ہرکس بھی اسے کوئی نقصان پہنچانے کا نہیں تھا مگر غصے میں میرے دیئے گئے دھکے کی وجہ سے اس کی ماں نیچے گر گئے اور اس کی موت ہو گئے تب شنو ہم پر بہت ہی غصہ تھی تو اس نے ہمیں اپنی ماں کے جناسے میں بھی نہیں آنے دیا میرا سمیر مجھے کچوچکے لگا رہا تھا کہ میں نے ایک دو بار سے دوبارہ گھر آئی کیونکہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر اس کی ماں کو چوٹ نہیں پہنچائی بس تب سے ہی ہم اس کا بہت خیال لگتے ہیں اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے اسے پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں تاکہ یہ مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے ابھی کچھ دنوں پہلے شنو نے مجھ سے کہا کہ میں اب سے اپنی چھوٹی بہو بنا لوں تو میں اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا بس اس لئے یہ مجھ سے نراز ہے میں نے شنو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ اس حادثے میں تمہاری ماں کا انتقال نہیں بلکہ وہ بچ گئے میری اس بات پر تو جیسے سب کو سامپ ہی سون گیا تھا کمرے میں سناٹا پھیل گیا میں نے بے یقینی سے شنو کی طرف دیکھا جو نظریں چورا گئے میں نے اپنی ساس کو کہا کہ یہ لڑکی پچھلے دو سال سے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہی ہے نہ صرف آپ کو بلکہ سب گھر والوں کو بھی اس حادثے میں اس کی ماں کی حالتہ گرچے کافی تشویش ناک تھی مگر وہ بچ گئی تھی ہاں اس کے سر پر گہری چوٹ ضرور لگی تھی جس کی وجہ سے آج بھی وہ اپنے ماسی کو یاد کر لیتی ہے اور کبھی بھول جاتی ہے اور آپ کو یہ جان کر مسید حیرانی ہوگی اور آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانی ہوگی کہ اس دو سال پہلے وہ ہار رسیہ نے نہیں بلکہ شنو نے چورایا تھا اور اپنی بیٹی کو عجیب دھاپنے کے لیے اس بیچاری نے اس پر خود الزام لگایا شنو کی تو رنگت ہی اڑکے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں سب کے سامنے اس کی حقیقت کھولے گی میں نے اس کو سکتی سے کہا کہ بہتر ہے کہ سب کو سچ بتا دو کیونکہ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہاری ماں سے رابطے میں ہوں اس نے یہ سب بتایا وہ جان گئی کہ وہ اب کوئی چارہ نہیں شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی میں بچمند سے ہی امیروں جیسی بننے کے خواب دیکھتی تھی میری ماں مجھے بہت سمجھاتی مگر پھر مالکن کا چھوٹا بیٹا حسن میری ہی عمر کا تھا اور بچمند سے میں اسے پسند کرتی ہوں میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ ایسا کچھ تو کروں گی کہ ان سب لوگوں کو اپنے بس میں کرلوں پھر قدرت نے موقع دے دیا اس دن وہ لوکٹ میں نے ہی چورایا تھا مگر جب ان کو پتا چلا تو ماں نے ان کے سر پر الزام لے لیا اور پھر وہ حادثہ ہوا اممہ بچ گئے مگر میرے سہن میں ایک پلان آیا اس گھر میں گھسنے اور سب کو ایک ہی بس میں کرنے کا طریقہ تھا میں نے بتایا کہ اممہ مر گئی اور پھر میرے پلان کے این مطابق یہ مجھے اس گھر میں لے آئی اور اب دوسرا مقصد بھی پورا ہونے والا تھا کیونکہ ان قریب یہ اپنے بیٹے حسن کو مجبور کر کے مجھے اس گھر کی دوسری بہو بنانا چاہتی تھی اس کی ساری پلاننگ سن کر سب ششتر رہ گئے وہ عمر میں مجھ سے کہیں کام تھی مگر اس کی چلاکی ایسی تھی کہ کسی کو یقین بھی نہیں تھا اب مجھے اس کو کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ نکل جائے وہ جان گئی تھی کہ اب اس کا دانہ پانی یہاں سے اٹھ گیا ہے اس لئے چپ چاپ وہاں سے چلی گی اور کبھی پھر واپس زندگی میں لوٹ کر نہ آئے